اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پولٹری فارمنگ کے اندر اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی میں گزارش کرتا رہتا ہوں بہت بڑا مسئلہ انٹی بائیوٹک کے استعمال کا ہے اچھا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کے برٹ کے لیے فائدہ مند ہے اور انسانیت کے لیے نقصان دے ہے تو چلو ہمارا تو نقصان نہیں ہو رہا خیر ہے منافع رہ تو کر لیتے ہیں ہم کام حقیقت یہ ہے کہ آپ کے برٹ کے لیے پہلے نقصان دے ہے انسانیت جس نے اس کا گوشت یا انڈا کھانا اس کے لیے یہ بعد میں نقصان دے آپ کا معاشی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے اور انسانیت کے لیے تو اتنا بڑا خطرہ ہے یہ کہ آنے والے اگلی دہائیوں میں اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ دی تو خدا نہ خواستہ موت کی ایک بڑی وجہ اے ایم آر بن سکتا ہے اے ایم آر کیا چیز ہے آسان سادہ لفظوں میں آپ کو اسے بتاتا ہوں اس کا شعور لے لیں تاکہ ہم اسے احتیاط بڑھ سکیں بیرون ممالک میں پچھلی تین دہائیوں میں اس پہ اتنی سختی سے کام کیا گیا کہ انٹی بائیوٹک اور کوکسیڈ آئیو سٹیٹس فیڈ میں بند کر آئے گئے اور اتنا ہی زور ہمارے پاکستان میں انڈیا میں بنگڑا دیش میں ان ممالک میں اس نے زور پکڑا اس کے استعمال لیں اس کا استعمال فیڈ میں ہم کرتے کیوں ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے اے ہمار جان لیتے کیا ہے جو بھی بیکٹیریا ہمارے برٹ کی جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے پانی کے ذریعے سے آ رہا ہے فیڈ سے آ رہا ہے یا بائیو سیکیورٹی میں ہم نے کوتا ہی بڑھتی اپنے اندر بار کے آنے جانے کپڑے جوتے وغیرہ میں ہم نے احتیاط نہیں بڑھتی کسی ذریعے سے بھی اسے ہم اٹھا کے برٹ تک لے آئے برٹ کے اندر وہ گیا اور بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی بیماریاں اس کو لاحق ہو گئیں اب ہمارے پاس اس کا علاج کیا ہے ہم ایلوپیتھک جسے بولتے ہیں اس میں ہم اسے دوا دیتے ہیں جو استعمال کراتے ہیں انٹی بائیوٹک وہ اس کے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ٹیسٹ کے دوران سینسٹیوٹی جب ہم اس کا لیتے ہیں تو اس میں جس بھی ڈرک سے اس کی سینسٹیوٹی آ رہی ہو وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہمارے برڈ کو ختم کرے جیسا کہ آپ کے برڈ میں ٹائی فائٹ آ گیا اور ٹائی فائٹ کے لئے آپ نے اس کا میں اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ پھیل اتنا چکے ہر کو اس کو سمجھتا ہے آپ نے فلورو فینکول استعمال کر لی پیلا دی بیکٹیریا کو ختم گیا ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ فلورو فینکول بلکہ آ چکا ہے آپ کے برڈ پہ اثر کرنا ختم کر دے گی بیکٹیریا جو اس جراسیم کش دوہ سے کمزور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی مدافع طاقت بڑھا لے گا اور یہ دوہ اس پہ اثر نہیں کرے گی ڈوز کو ڈبل کر دیں گے ڈرگ کو چینج کر دیں گے جو بھی ہم کر لیں گے برڈ ہمارا ختم ہو جائے گا دوہ سے بیکٹیریا کو مار نہیں پائیں گے اسے ہم بولتے ہیں اے ایم مار بیکٹیریا نے اپنی دوہ کے خلاف طاقت بنا لی اب یہ آپ کے برڈ میں جو آیا یہ اس کا گوشت کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فورمر جب بیماری ہوتی ہے خاص کر برائیلر والے تو یہ دوہ بھی پلائی جاری ہوتی ہے اور اس کا گوشت مارکیٹ میں بھی فروخت ہو رہا ہوتا ہے ایک چھوٹی کیمیونٹی یہ اتفاق کرتی ہے کہ فیڈ میں دوہ انٹی بائیوٹک مکس کر کے ہم اس کے منافع کے لیے کھلائیں یا پانی میں پلائیں جب اس کا گوشت ہم بناتے ہیں تیز آنچ پہ تو اس کا ہمارے انسانوں میں اثر آنے والا نہیں ختم ہو جاتا ہے یاد رہے یہ کیمیونٹی آپ کی چھوٹی ہے جدید تحقیق نے اس چیز کو ثابت کر دیا ہے پچھلی کئی دہائیوں سے اس چیز پہ کام باہر کے ممالک میں اور افسوس سے ہم بہت پیچھے ہیں اور بہت دیر سے ان چیزوں کو سوچتے ہیں انہوں نے مکمل بند کرا دی ہے وہ لوگ اپنی فیڈ میں انٹی بائیوٹک آپ نے سنا ہوگا گروت پر موٹر کے نام سے کچھ ڈاکٹرز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں چوزا موٹا نہیں ہو رہا گروت پر موٹر دے دو اسے کمرشل فیڈ میں گروت پر موٹر ڈالا جا رہا ہے یہ گروت پر موٹر وقتی تو فائدہ دے دے آپ کو لیکن مستقل بنیادوں پہ یہ فائدہ دینے والا نہیں آپ اپنی منجمنٹ کو ٹھیک کرو آپ اپنے برٹ کو سمجھو میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ فارمر کا ہوا میں نمی کا تناسب درجہ حرارت اور شیڈ کا پانی ان تین چیزوں پہ اس کا کنٹرول ہو گیا تو وہ جیسا مرضی چاہے فیڈ سے ایف سی آر لے لے اس کی پروڈکشن شدت میں اس کو کم نہیں ہوگی اس کے برٹ کی اس کا برٹ بیماری سے متاثر ہونے والا نہیں اور آپ کے جو نیچرل گروت پرموٹر ہیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ان کے استعمال کو ہم کر کے اس چیز کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم برٹ کے لیے جو ضروری ہربل ریمیڈیز ہیں ان کو ایڈ کر کے ہم اس کی پرفارمس کو انہائس کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے لیکن کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ ہے تو شعور آپ کو آج کی ویڈیو میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس خطرے کو جانو کہ برٹ کو دوا پلاتے ہو اثر کیوں نہیں کرتی یہ کل اگ بحث دوا ایک نمبر یا دو نمبر اگر ایک نمبر بھی مل گئی ایک برٹ کو ٹائی فائیڈ میں تین چار تھر آپس کرائیں چوتھی پانچویں پہ جا کے اس نے اثر ہی چھوڑ دیا اموات شروع ہو گئی آپ نے یوں ہی دوا پلاتے پلاتے برٹ کو اٹھا کے پیچ دیا آپ کو تو نقصان ہوا جس نے کھایا اس کو بھی نقصان ہوا ہمیں اپنے طور پہ کیونکہ ایک بہت بڑا رول ایک بہت بڑا حصہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے پولٹری کا چھوٹے بڑے فارمر ہیں دو ہزار چار ہزار سے لے کے کوئی بیس پچاس ہزار کی تعداد تک ہمارا لوکل فارمر برائیلر کی فارمنگ کر رہے سفید انڈے والی مرغی وائٹ لگون جسے بولتے ہیں وہ پال رہے اس کو بات بہت لمبی ہو جائے گی آپ اس چیز کا شہر لو کہ اگر انٹی بائیوٹی گروت پر موٹر کا آپ میں کچھ نام بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں مزید آسانی گروت پر موٹر لنکو مائسین دی جاری ہے فلیو مائسین دی جاری ہے اس کو فیڈ میں مکس کر کے گرام پوزیٹیو نیگٹیو بیکٹیریا جو خوراک یا پانی کے ذریعے سے برڈ میں آ سکتے ہیں وہ آئیں تو وہ ختم ہو جائیں اس احتیاط سے دے رہے ہو اس سے بڑی ہماکت کیا ہو سکتی ہے آپ پانی کے آنے والے بیکٹیریا کو بڑے آسانی سے ختم کر سکتے ہو آپ فیڈ سے آنے والے بیکٹیریا کو بڑی آسانی سے ختم کر سکتے ہو آپ وہ چیزیں اپنی فیڈ میں کیوں استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ رسک ایسا کہ جس سے بیماری آئیں میں اپنی قریب میں کافی ٹائم سے کہیں اس میں اپنے سٹوڈنٹس کو ٹریننگ میں بھی اس چیز کا شعور دینے کی کوشش کی کہ یہ فش میل ہوا پولٹری بائی پروڈکٹ میل ہوا آپ لوگ نیچے والی سطح پر اس کا استعمال نہیں کرو آپ کے پاس کوئی لیب نہیں ہے آپ اس کا کوئی کسی قسم کا سیمپل کوئی لیب آپ کے پاس فیسیلٹی نہیں ہے کہ کر لو کہ اسے استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں آپ اسی طرح بروکر سے خریدتے ہو یا باہر سے لے کے اور اسے اپنے فیڈ میں شامل کر دیتے ہو دو تین دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ بیماری آ رہی ہے آپ انٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہو بہت بڑے چیلنجز ہیں ابھی میرے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ میں اگر اکیلا اس چیز پہ یہ شورڈ ڈال رہا ہوں و اویلہ کر رہا ہوں جو کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اسے کیونکہ ہماری پوری ایک لائن بگڑ چکی ہے لیکن ہم شورڈ لیں گے کسی جگہ سے تو اسے شروع کرنا پڑے گا اب ارلی سٹیجز پہ سب سے بڑا چیلنجز جو پہلا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹی بائیوٹک نے استعمال کرنی بند کر دو برائیلر کا چوز آ رہا ہے کہ گولڈن مسترک ہے کہ وائٹ لگون کے خطرہ آ رہا ہے اس میں کیا خطرہ آ رہا ہے کہ اس میں ٹائ فائٹ والدین کی طرف سے آ رہا ہے سالمونیلا جسے ہم بولتے ہیں سالمونیلا اس کی طرف سے آ رہا ہے اب اس کی پریونٹیو تھرپک کرائی جاری ہے چلیں فیٹ کو بھی نیچرل کر لیا ہم نے سب چیز کو کر لیا اس کی ابتدائی دنوں کے اندر ہمیں انٹی بائیوٹک اسے دینا پڑتی ہے کہ اس کی زیادہ اموات نہیں ہوں اگر ہم مینجمنٹ کر لیں اور میں اس چیز پہ کام کر رہا ہوں اس کے مختلف چھوٹے ٹرائل کر رہا ہوں انشاءاللہ بہت جلد اس کی ٹائ فائٹ کی بھی آپ کو ابتدائی طور پہ ہم کر دیں گے کہ آپ اس کی جو ہے انٹی بائیوٹک کا ریپ لیسمنٹ کیسے اچھے سے استعمال کر سکتے ہو لیکن ہمیں اب پہلا چالنج یہ ہے کہ وہ چوزہ جو آ رہا ہے وہ ٹائ فائٹ سے پاک ہو پھر ہمارے پاس جب وہ پل رہے تو ہم اس چیز کی اس چیز کو یقینی بنائیں کہ ہم سالمونیلا کی جو ہے وہ ویکسین کر لیں اب اس کی لوکل سٹرین میں اویلیبیلٹی ہمارے عام فارمر کو ابھی تو شعور ہی نہیں ہے اسی ایسٹی کا ویکسین کا دھیان ہی نہیں ہے ابھی میں نے شعور ڈالنا شروع کیا شکر الحمدللہ کہ جہاں جہاں تک آوازگی لوگوں میں اس کی اویڈنس آئی اسی ایسٹی کا پتہ نہیں ہے این ڈی آئی بھی گمبوروں کے درمیان گھوم رہے ہیں وہی پہ ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے اصل جڑ پکڑنی پڑے گی ہمیں کہ یہ مسئلہ آ کان سے رائے ہم اگر اپنے پانی خوراک کو صاف کر لیں ان چیزوں سے تو ہمارے برٹ کی ابتدائی دنوں میں جو ایمیونٹی اس کی ڈیویلپ ہو رہی ہے جو قدرت نے نظام رکھا ہے اس کو اچھے سے ڈیویلپ کرا دیں اور جو ویکسینیشنز ہماری جو وائرل ڈیزیز سے بچنے کے لیے ہم استعمال کراتے ہیں اس کو وہ پروپر دے دیا جائے لوکل سٹرین میں اس کی اویلیبیلٹی ہو دینے کے بعد اسے ہم اس کے سپورٹیو جو تھراؤپیز ہوتی ہیں وہ کرا دیں تو ہمارا برٹ اتنی اچھی مدافعتی نظام کا مالک بن سکتا ہے کہ اس کی طرف صرف توجہ کی ضرورت ہے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں تو ابھی آپ اس چیز کی اہمیت کو سمجھ لو کہ اگر انٹی بائیوٹک برٹ کو نہیں دوگے تو اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو پہلے ہے آپ کے برٹ کی کسی بھی بیماری کے حملے کی صورت میں اس کی اندر کے نظام کی طاقت زیادہ ہوگی میں آنے والی ویڈیوز میں اس چیز کا انشاءاللہ آپ کو حل بھی بتاؤں گا اور اس کا آپ کو ضروری طور پر معلومات بھی ہم دیں گے کہ آپ کس طرح سے ان دواؤں سے بچ سکتے ہو انٹی بائیوٹک کا استعمال اس وقت کرتے ہیں خدا نا فاستہ سوئر اٹیک آ گیا ہمارے پاس آپشن نہیں رہی ہم نے ایک فلوک سے سالٹ کیا اور ہم نے اس کی تھروپی کرا دی اور پھر اس کے بعد ویڈرال پیریڈ ہے اس کا کہ اس کے جسم سے اس کا اخراج ہو جائے انڈے اور گوشت میں سے اس کا اثر جاتا رہے انسانیت کے لئے وہ پوری چیز نہ ہو کچھ رات و رات جو ہے وہ شہرت کے خواہش مند نہ غلط کا پتہ نہ صحیح کا پتہ اور کرنا شروع ہو گئے میری سب سے گزارش ہے کہ آپ جس چیز کو خود سے اس کا پریکٹیکل نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں آپ آگے نہیں پھیلا ہو اس کو معاشرہ ہمارا اپنا ہے لوگ ہمارے اپنے ہیں ہماری دیوی غلط معلومات کو جو جو کر کے بھی نقصان کرے گا کل کو اس کا ذمہ دار آپ ہو سکتے ہو آپ نے اچھی جگہ سے پڑھا اس کا ٹرائل کیا اب آپ اسے پورے زور اور شور سے پھیلا سکتے ہو بات کو آپ نے پڑھا ہو گوگل ڈاٹ کام سے ٹرائل اس کا ہو کوئی نہیں آپ پھیلاتے چلے جو اب ہم کرتی چلی جائے گی وہ نقصان کل کو یہ قیامت میں آپ کا گریبان پکڑیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انٹی بائیوٹک کو استعمال نہ کرنے کا فائدہ مجھے ہے دوسرے کو بعد میں